ظلم جو ہے یہ انسان کی ہدایت میں رکاور بن جاتا ہے کسی ایک معاملے میں بھی اور زیادہ معاملات میں بھی جو بندہ ظالم ہے وہ شخص ہدایت سے دور ہے واللہ لا یهدی القوم الظالمی اور ظلم کیا ہے وَدْعُ الشَّيْئِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس جگہ پر رکھنا ہے جو اس کا مقام نہیں ہے یہ ظلم ہے ہر گناہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے شرک کو سب سے بڑا ظلم کیوں قرار دیا گیا اس لیے کہ عبادت کرنا یہ صرف ایک اللہ کا حق تھا وہ حق اللہ تبارک تعالیٰ سے ہٹا کر کسی دوسرے کو دے دیا گیا تو گویا ایک چیز جو اس کا مقام تھا اس سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دی گئی یہ ظلم تو اس سے یہ بتا چلا کہ جو بندہ ظالم نہیں ہے منصف ہے عدل کرنے والا ہے وہ بندہ حق کے بہت قریب ہوگا سبحان اللہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہو تو وہ اسلام کے بہت قریب ہوگا اگر مسلمانوں میں ہے تو وہ ہدایت پر بڑا پختہ ہوگا اگر اس میں یہ قوت یہ طاقت اور یہ اس میں بہادری ہے کہ وہ حق کی بات کر سکے بے شک وہ حق کی بات اس کے اپنوں کے خلاف ہو اس کے اپنے نفس کے خلاف ہو اس کے والدین کے خلاف ہو اس کی بیوی کے خلاف ہو اس کے شوہر کے خلاف ہو جہاں حق کی بات کرنا ضروری ہو اور وہاں پر وہ حق کی بات کہہ سکے اور وہ حق انصاف اور عدل پر قائم ہو جائے تو یہ شخص ہدایت کے بڑا قریب ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر فرمایا ان میں سے ایک جگہ سورت النساء فرمایا کہ تم لوگ انصاف پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو اب الوالدین والاقربین تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو اور تمہارے قرابت والوں کے خلاف کیوں نہ ہو یہ کیا ہے عدل ہے اور اس عدل کا اور اتنے عدل کا اتنی شدت کے ساتھ اتنے احتمام کے ساتھ عدل کا حکم اس کے دیا گیا ہے کہ عدل کرنے والا شخص ہدایت کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے وَنُنَزِّنُ مِنَ الْقُعَانِ مَاہُ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ موسیقی